اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انتہائی اہم ترین ڈیویلٹمنٹ اس وقت ایران سے سامنے آ رہی ہے جہاں ایک بڑی کاروائی کی گئی ہے اسرائیلی خفیہ ایجنٹس گریفتار کیے گئے ہیں جو ایرانی نیوکلئر پروگرام کے حساس معلومات جو ہیں ان تک رسائی حاصل کر رہے تھے اور کچھ لوکلز کی مدد سے انہوں نے بڑے بیمانے پر ایک ایسا نیٹورک بنا رکھا تھا جس کے ذریعے سے یہ اہم ترین جو نیوکلئر تنصیبات ہیں ایٹمی تنصیبات ہیں ان کی معلومات حاصل کر رہے تھے اس بارے میں آپ کو بتائیں گے اور اس وقت جو ایرانیان منسٹری آف انفارمیشن ہے اس نے کیا تفصیلات جاری کی ہیں اور اس سے پہلے کس طرح کے آپریشنز یہ جو علاقہ ہے جو آزربائیجان آرمینیا عراق اور ترکی کی سرد سے ملتا ہے ایران کا یہ صوبہ یہ کتنا اہم ترین ہے اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگا کریں ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اور ایک ایسے صوبے سے سامنے آ رہی ہے جو ایران کا شمال مشرقی صوبہ ہے جس کو ایرانی آزربائیجان بھی کہا جاتا ہے آزربائیجان ایک الگ ملک بھی ہے لیکن یہ ایک صوبہ ہے جس کو ایرانی آزربائیجان کہا جاتا ہے اور اس کی اگر آپ جیوگرافیکل امپورٹنس دیکھیں تو انتہائی اہم ترین مقام پر یہ موجود ہے یعنی اس کی جو زمینی حدود ہے یہ جو ایران کی سرد ہے یہاں سے ایرانی آزربائیجان کے اس صوبے کی سرد ایک جانب عراق سے پھر ترکی اور اس کے ساتھ ساتھ آرمینیا اور آزربائیجان جیسے ممالک کے ساتھ ملتی ہے اب یہ بڑی اہم ترین کاروائی ہے اس وقت ایرانی جو زارت اطلاعات ہے اس نے یہ تفصیلی خبر جاری کی ہے جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کم از کم ایک موساد کا ایجنٹ گرفتار ہوا ہے اور کچھ دیگر ایجنسیز کے جو جہسوس ہیں وہ بھی گرفتار کیے گئے ہیں اور ابتدائی معلومات کے طور پر جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ایرانی نیوکلئر پروگرام ہے ایران کے مختلف صوبہ میں جتنے بھی نیوکلئر انسٹالیشنز ہیں جہاں پر یورینیم کی انرچمنٹ ہو رہی ہے یہ ان تمام ترحساس جو تنصیبات ہیں ان کی انفارمیشنز گیدر کرنے کے لیے ان کا ایک نیٹورک تھا اور کچھ لوکل لوگ بھی ان کے ساتھ انوالب تھے اب یہ اہم ترین معاملہ ہے کہ یہ جو ایران کا شمال مشرقی صوبہ ہے ترکی بھی ہے عراق ہے آرمینیا اور آزربائیجان یہ اہم ترین ممالک ہیں اب ایران کے جو اس شمال مشرقی صوبہ کی اگر بات کی جائے تو اس کی بڑی امپارٹنس ہے کیونکہ ساتھ میں آرمینیا اور آزربائیجان ہیں جہاں گزشتہ سال ایک بڑی گمسان کی جنگ لگی رہی اور ایک بڑی واضح پوزیشن بھی تھی اس جنگ میں ایران کی جہاں ایران نے کھل کر آرمینیا کو سپورٹ کیا جبکہ آزربائیجان کو ایران نے سپورٹ نہیں کیا یہ جو اہم ترین علاقہ ہے جس کو ایرانی آزربائیجان کہا جاتا ہے یہاں سے جو موساد کی اور اسرائیلی خفیہ جنسیوں کی کاروائیاں سامنے آ رہی ہیں یہ سمجھنا اس لیے بھی بہت اہم اور آسان بھی ہے کیونکہ جو اس ایرانیان جو آزربائیجان پروونس ہے اس کے اگر آپ بارڈر کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو جو آزربائیجان کنٹری ہے وہ نظر آئے گا پھر ترکی نظر آئے گا آرمینیا اور عراق جیسے ممالک نظر آئیں گے اب اس ایرانیان آزربائیجان جو ہے یہ جو صوبہ ہے اس کے بارڈر کے ساتھ آزربائیجان کنٹری بھی موجود ہے اب آزربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں یقینی طور پر ایران کی بڑی حمایت آرمینیا کو تھی اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ادھر آزربائیجان کو اسرائیل سپورٹ کر رہا تھا اب اسرائیل کی ایک بڑی پریزنس ظاہری بات ہے آزربائیجان میں موجود تھی اب وہیں سے ہی یہ کراس بارڈر انہوں نے ایران میں ایک بڑی انٹروین کی ہے یہاں پر یہ لوگ گھس آئے ہیں ان کے ایجنٹس آزربائیجان سے ایرانین پروینس آزربائیجان جو صوبہ ہے وہاں سے گسائیں یعنی آزربائیجان جو ملک ہے جہاں اسرائیل کی بڑی پریزنس رہی آرمینیا کے خلاف جنگ میں اب جب ایران کے خلاف کاروائیوں سامنے آرہی ہیں اس شمال مشرق کی صوبے سے تو اس صوبے کا نام بھی کیونکہ ایرانین آزربائیجان ہے تو وہ آرمینیا اور آزربائیجان کی جنگ میں جو اسرائیل وہاں موجود رہا آزربائیجان میں اب اسرائیل نے وہاں سے اپنی ایجنسیز کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی کاروائیوں کو بڑھا دیا ہے ایرانین اس شمال مشرق کی صوبے میں اور ان کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ یہ لگائے گئی ہیں کہ ایران میں موجود جو نیوکلئر انسٹالیشنز ہیں جو نیوکلئر پروگرام پر کام ہو رہا ہے جن جن علاقوں میں ہو رہا ہے اس کی تفصیلات کیدر کی جائیں اس وقت اہم ترین انفرمیشن سامنے آ رہی ہیں اس میں ایرانین انفرمیشن منسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ ابتدائی طور پر جو ایک ایجنٹ ہے وہ موساد کا گرفتار کیا گیا ہے اس کے ساتھ کچھ دیگر ایجنٹس بھی ہیں اور یہ انڈرکور جو ایجنٹس تھے ان کو سپروائز کیا جا رہا ہے کچھ یورپین کنٹریز کی ایجنسیز اور بلخصوص امریکی بڑی جو ایجنسی ہے اس کی جانب سے بھی اب یہ وہی تمام علاقے ہیں جہاں گزشتہ برس بھی بڑی کھاروائیاں سامنے آئی تھی ایرانین انٹیلیجنس کی جانب سے اور اس وقت بھی کچھ گرفتاریاں سامنے آئی تھی اہم ترین جو ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا ایران کے شہر شیراز میں اور یہاں پر ایک بڑا حملہ ہوا تھا سال دوہزار آٹھ میں اور کمت کم چودوں لوگ مارے گئے تھے اب اس حملے کا ماسٹر آمائنڈ بھی اسی علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا اور اس وقت کی جو انویسٹیگیشن سامنے آئی تھی اس میں یہ معلوم ہوا تھا کہ کچھ ایرانین شہری جو ہیں وہ پی رول پر غیر ملکی ایجنسیوں کے لیے کام کر رہے ہیں اب یہ اہم ترین چیز ہے جو اب کی بار جو انفرمیشن سامنے آ رہی اس میں بھی بتائی جا رہی ہے کیونکہ جب ایرانین سائنٹیس موسن فخری تادہ جو ہیں ان کو اسیسی نیٹ کیا گیا ان کو قتل کیا گیا اور ان کو ایک ریموٹ کنٹرول یا سیٹلائٹ کنٹرول گن کے ذریعے سے قتل کیا گیا لیکن وہ تمام تر جو ایکوپنٹ وہاں پر پلوٹ کیا گیا اس روٹ کے راستے میں جہاں موسن فخری تادہ کے جو ان کا جو ایک پروٹوکول تھا جس نے جہاں سے گزرنا تھا اسی شارعہ کے نزدیک ایک سائٹ پر یہ جو مشین کن وہ گاڑی جو وہاں پر ڈپلائی کی گئی وہ جب بعد میں انویسٹیکیشن سامنے آئی تھی تو معلوم ہوا تھا کہ اس میں کچھ ایرانین جو شہری ہیں انہوں نے بڑے پیمانے پر پی رول پر جو ہے وہ کام کیا اسرائیلی انٹیلیجنس کے ساتھ ان کا کام آسان کیا ان کو بطور سولدکار مدد دیت مام ترکام کرنے میں تو یہ بنیانتور پر کچھ ایسے ایلیمنٹ سامنے آ رہے ہیں جو اس وقت ایرانین انٹیلیجنس بھی کہہ رہی ہے ایرانین انفرمیشن منسٹری بھی کہہ رہی ہے اب یہ جو صورتحال ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ایران کا صوبہ آزربائی جان ہے یہ تین سے چار اہم درین ممالک کی سرد ہیں جو ہیں وہ اس کو ٹچ کرتی ہیں ترکی آرمنیا آزربائی جان اور عراق اب آزربائی جان اس پروونس کو ٹچ کرتا ہے تو یقینی بات ہے جس طرح سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آزربائی جان کو بڑی حمایت اسرائیل کی تھی آرمنیا کے خلاف جنگ میں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آرمنیا نے ماظر کے ساتھ آزربائی جان نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا اور اس کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں اب اس مام در صورتحال میں اسرائیل کی پریزنس جب آرمنیا کے خلاف اس آزربائی جان ملک میں تھی تو وہیں سے کراس بارڈر یہ انٹروین ان کی شروعی ان کی مداخلت شروعی ایرانی صوبے آزربائی جان میں تو یہ ایک بڑی کلیر سیچویشن ہے یہ جو ایران کا شمال مشرقی صوبہ ہے جس کو ایرانی آزربائی جان کہتے ہیں یہاں سے موساد کا ایجنٹ غریفتار ہوا اور اس کے پیچھے یقینی طور پر وہ کراس بارڈر اکٹیوٹیز ہیں جو اسرائیل کی جان سے لانچ کی گئی اور ایک ایسے وقت نے لانچ کی گئی ہیں کیونکہ جو اس وقت ایرانی انٹیلیجنس اور ایرانی ماظر کے ساتھ ایرانی انفرمیشن ملسٹری کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بنیادی طور پر اس میں یورپین ایجنسیز بھی ہیں اس میں سی آئی ای کی ایجنسیز بھی اور موساد برائی راست بھی انوالو ہے تو اس تمام تصورتحال میں یہ وقت بڑھائے ہیں میں ایک ایسے وقت میں یہ اکٹیوٹی سامنے آ رہی ہے جب آنے والے کل یعنی منگل کے روز جو ہے اہم ترین ویانہ ٹاکس آسٹریہ کی کپٹل میں ہونے جاری ہیں جو ایران کی نیوکلئر پروگرام کے آلے سے اور وہاں اہم ترین فیصلے کیا جانے ہیں ایران کی نیوکلئر پروگرام کی بھالی کی آلے سے اور امریکہ ایران سمیت چائنا رشیہ اور فرانس جرونی یوکے اہم ترین ومالک اس بیٹھک میں شامل ہوں گے یہ اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ ایران نے بہت ہی اہم وقت پر موساد کی ایجنٹ کو اپنے شمال مشرقی صوبے سے گریفتار کیا لیکن اب اس پر رییکشن جو ہے وہ بڑا سامنے آنا ہے اسرائیل کی جان سے بھی آئے گا اور ایران کی جان سے بھی آئے گا اس سے آپ کو ضرور آگا کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیڈبیک سے ضرور آگا کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اللہ حافظ